بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین آپ کو ایک میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں اس خبر کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہندوستان کی پولیسی ہے وہ بدل کر پورے خطے میں کیا گیم کرنے جا رہی ہے آپ کو پتے یہ سیاست بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے اس وقت یہ امریکہ کے نخلا کی وجہ سے اور اب تک جو ہندوستان کی گورنمنٹ افغان حکومت کے اوپر انویسٹ کر رہی تھی ان کو پر مال لگا رہی تھی اب اپنا پہلا قدم انہوں نے افغان طالبان کی طرف بڑھا دی ہے ہندوستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ ساٹھ ہزار لوگ جن کی زندگی کا مشن صرف اور صرف لڑنا ہے وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں کوئی فل ٹائم لڑتے ہیں کوئی پارٹ ٹائم لڑتے ہیں کچھ مختلف آغاز و مقاصد کے لیے لڑتے ہیں اب ہندوستان کی گورنمنٹ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کا جو وقت تھا پہلے وہ انہوں نے افغان حکومت سے ضائع کیا اور اب انہوں نے چونکہ سمجھ آئی ہے کہ وہ اپنا پیسہ صرف اور صرف افغان طالبان پر لگائیں گے ہندوستان کے میڈیا میں پورے ہفتے میں خبریں گردشیں کرتے رہی ہیں ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کی جو حکومت کی افیشلز ہیں وہ طالبان سے وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں وجہ کے پاکستان یا ایران یا کئی چائنہ کے کیمپ میں یہ گھسنا جائیں افغان طالبان اس سے پہلے یہ افغان حکومت کو دو ارب ڈالر وہاں پر انویسٹ کر چکے ہیں نومبر میں انہوں نے 80 ملین ڈالر افغانستان میں اور لگائے ہیں اب یہ کسی صورت میں افغان طالبان کو پہلے قبول نہیں کرتے تھے 99 میں آپ کو یاد ہوا جو تیارہ غوا ہوا تھا جس کا الزام ہندوستان نے پاکستان اور افغان طالبان پر لگایا تھا پھر حالانکہ وہ میڈیئیٹر بھی بنے افغان اس میں ہندوستان کا پھر روس میں ایک بڑا گہرا تعلق تھا ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی اور روس افغانستان کا ماضی ہے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے ان کا کبھی آپس میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا تھا افغان حکومت کو جو یہ مال دیتے رہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ سارا پیسہ جو افغان طالبان کو دیا جائے اس سے نہ دو فائدے ہوگی ایک یہ پاکستان چائنہ یا ایران کے کیمپ میں ان کو نہیں جانے دیں اور دوسرا اگر وہ چلے بھی گئے جو وہ چلے گئے ہیں بیسے تو ہندوستان ان کو یا ہندوستان کے مفادات کو یہ افغان طالبان نقصان نہ پوچھائیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان میں آپ کو پتہ ہے نیٹو کے بہت سے ممالک افغان طالبان کو مال لگاتے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حملے نہ کرنا ان سے لڑتے رہا اسی فوج میں رہتے ہوئے افغان طالبان کا زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے جو اقبضہ اس وقت جو ہے ان کے اوبرال ان کے جو نائب صدر ہیں ان کا مسئلہ بھی اس وقت ہے کیا کہ انخلاق کے بعد دیکھیں افغان لوگ جو ہیں وہ سیول وار کے نتیجے میں کیا کر سکتے ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا خطر ہے آپ یاد کریں ذرا یہ باتیں میری آپ کو اچھا پاکستان کا مسئلہ ان کے سکوڑی ایڈوائزر کے ساتھ کیا ہے جو اب یہ افغان حکومت کی چل رہی ہے ان کے ساتھ اور طالبان یہ بڑا آپ ذرا سمجھنے کی ذرا کوشش کی جائے گا ذرا تھوڑا مجھو ٹائم غور کریں دو ملکی اتحاد کے حوالے سے اسلامباد میں کانفرنس ہوئی ہے بھی اس میں افغانستان کا امبیسٹر بھی بیٹھا ہوئے تھا افغانی نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کانفرنس میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تقریر کرنی تھی اچھا یہ بڑی اندر کی بات ہے جو شمدید گواہ بتا رہے ہیں دفتر خارجہ نے ایک تقریر لکھ کر دی شاہ محمود قریشی کو کہا کہ پڑھیں یہ قریشی صاحب نے آ کے یہ تقریر پکڑی اور وہ ڈائس پر یہ ساتھ لیا نے کہا یہ صفات مجھے کچھ لکھ کے دیئے گئے ہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کے بول دوں لیکن یہ پڑھیں ہیں صفات میں نے لکھی کوئی تقریر نہیں کرنی میں آپ کے ساتھ وہ باتیں کروں گا اور کیوں کروں گا کہ میں آ رہا ہوں ملتان سے اور وہاں تھی سنتالیس سینٹی گریٹ گرمی تو اگر میں کوئی الٹی سیدھی آج بات کر گیا جو آپ کے مزاج کے مخالف نہ ہو تو میں اڈوانس میں مافی چاہتا ہوں کیوں انہوں نے بات کرنی کیا تھی کھل کر انہوں نے باتیں سنا دی اور یہی شاہ بحمود کرشی نے سعودی عرب کو کہا تھا کوئی یاد ہوگا تقریر نے شروع کی کہ جس طرح امریکہ افغانستان سے بھاگ کر نکل رہا ہے یہاں سے اب انٹرنل پیس کے معاہدے کیے جا رہے ہیں امریکہ کے جانے کے بعد یہاں مسائل ہوئے تو خبردار اب کی بار پاکستان پر الزام مت لگا نہ ہم پر بہت الزام آپ نے لگا دیئے اپنی کی ہوئی چیزوں کی ذمہ داری لینا خود سیکھے یہ ان کا سٹائل تھا میں نے خود دیکھا بڑا مزا آیا ذمہ داری ساری اقوام عالم کی ہے بعد میں آپ اکیلے پاکستان پر ڈال دیتے ہیں ہر چیز اور یشرف غنی کچھ دنوں میں امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی بتا رہوں اچھے مقاصد کے لیے جا رہے ہیں تو میری آپ کو دعا ہے اس دورے کی کامیابی کے لیے لیکن اگر جہاں وہاں جا کر آپ نے پاکستان کے لیے آپ نے شکایاتوں کا دفتر کھول دیا ڈراما شروع کر دیا الزامات لگانے شروع کر دیا تو مسٹر شرف غنی صاحب کان کھول کر سن لیں آپ کو الزام لگانے اور شکایات لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بات شاہ محمود قریشی نے کی ہے اچھا افغانستان کے جو امن تباہ کرنے والے ہیں افغانستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک عمراللہ صالح ہے اور دوسرا آپ کا ایڈوائزر محباللہ ہے اور یہ دونوں افغانستان کے اندر بیٹھ کر افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور اس کے الزام اڈال دیتے ہیں پاکستان پر کہہ جی ہم نے ان کے طالبان کے سپورٹر ہیں اب شاہ محمود قریشی نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان طالبانائزیشن کے اگینسٹ ہے یہ ہماری پالیسی نہیں ہے اور ہم نے اس طالبانائزیشن کے سے کتنا نقصان اٹھایا ہے اور ہم پر پھر بھی آپ الزام لگا دیتے ہیں آکے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا افغانستان میں کون سا سسٹم آئے گا یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے افغانیوں کی مرضی سے ہوگا چاہے وہ بادشاہت میں نافذ کر دیں چاہے وہ امرات بنا دیں چاہے وہ کوئی جمہوریت لائیں کوئی صدارت لائیں جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں افغانستان کا وزیر خارجہ ایک پڑا لکھا شخص جب بولتا ہے تو اس کی باتوں سے مطلب ایک دیکھئے اچھی بات نہ دیں لیکن یہ دو بندے جو امر اللہ صالح اور محمد اللہ ان کی زبانیں اور ان کی گفتگو جو ہے وہ بہت گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں گھٹیا گفتگو کرتے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب نے کھل اسی لئے گرمی کا بہانہ رکھا اور وہ اصل میں امریکہ کو انہوں نے دیکھیں سنایا ہے کہ کھاکا اب آپ اپنا ایک کام کرنے جا رہے ہیں نوے کی دہائی میں آپ نے جو ڈراما کیا ہے اور چین اور روس پیچھے تیار بیٹھے ہیں آپ کی جگہ لینے کے لئے دہازہ اب ٹیک آور کرنے میں اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تو پھر آپ کو دوبارہ یہ ہمارے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر دوسری ایک اور چیز افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ تلوان جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے افغانستان کے میجر حصے پر قبضہ کر چکے بڑے حصے پر وہ کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ سکسٹی ون پرسنٹ باقی حصوں پر جو لڑائیوں کی لگی ہوئی ہے جس میں افغانستان کی فوجوں کو شکست ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ اشرف غنی اور جو عمراللہ صالح ہیں اور محباللہ ہیں ان لوگوں کے پاس اب جو انا وقت بڑا تھوڑا رہا گیا ہے ستمبر گیارہ بہت نزدیک ہے اب ان لوگوں نے منٹر نہیں لانا جہاز پکڑنے میں اور غیب اور دیکھیں یہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا افغان طالبان کے پاس زیادہ زیادہ قبضہ جو نیشنل سیکیورٹی میں جو لوگ شامل ہیں اور نائب صدر ہیں ان کے دشمنی کیا ہے پاکستان سے اب یہ درہ سوچیں دو منٹ کے لیے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انخلاقے بعد افغان لوگ سیول وار کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کو ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے یہ سوچنے کی باتیں ایک عام بندہ سوچے کہ بھئی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں مخالف ہے تو دیکھیں جو ان کا جو نائب صدر ہے امراللہ صالح اور ان کا جو ایڈوائزر ہے مہمباللہ یہ بہت سی ایسی باتیں کھل کر پاکستان کے خلاف کر چکے ہیں اور اب تو پاکستان کی حکومت نے انہیں جواب تو دے دیا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے اپنے ماضی میں نائب صدر جو تھے اس پر جانب کا حملہ ہوا اور اس نے اس کا الزام پاکستان کی سیکرٹ جنسی ایسائی پر لگا دیا تھا کہ جنہوں نے کروایا ہے دوسرا جو ہے اس کی زوجہ جو ہے وہ ہے امریکہ سے اس کا کھل کر آپ کو پتا ہے اس کو پر لگا ہوا ہے انویسمنٹ ہوئی ہوئے اب یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے جہاں بھی ان کے پاس پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع ملتا ہے یہ اپنی کھل کے جو رنجش نکالتے ہیں اور انہی لوگوں سے اس امن کو خطر ہے سب سے بڑا ہے کیونکہ حکومت کے اب جو لوگ ہیں ان کے اندر جو دفتروں میں کام کر رہے ہیں یا لڑائی ہیں کہ وہ سارے پچھلے پسپا ہو گئے سارے میک میں آہستہ آہستہ وہاں فارغ ہو رہے ہیں نارکی پھیل گئے بوری طرح وہاں اب ایسے میں دیکھیں حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے اور آنے والے تین چار مہینوں میں آپ کو پتہ ہے ان کا مستقبل سامنے آ جائے گا ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا آگے مستقبل ہے کوئی نہیں تو یہ سب لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا گیم لگا کر کچھ نہ کچھ مال بنا کر کچھ نہ کچھ اپنے دوست بنا کر اپنے مفادات کی گیم کر رہے ہیں کیونکہ آپ یاد کریں وہ وقت جب روس نکلا تو کیا ہوا تھا چھوٹی مختلف طرح کے گروہ بن گئے تھے اور پھر وہ جو نارکی پھیلی وہ سیبل وار پھیلی اس کا دیکھیں نقصان کیا ہوا پورے سارے نیبر اوڈ کو کہ آپ کے پاکستان تک یہ لوگ پہنچ گئے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ریفیوجیز کا مہاجرین کا اتنا بڑا انفلکس آیا اتنی بڑی تعداد میں آئے پاکستان کی طرف اور یہ پاکستان پاکستان کے بس اپشن تھی جس طرح بنگلہ دیش نے کیا کئی بھٹکنے نہیں دیا پاکستان یہ سرا کچھ کر سکتا تھا عربوں کی طرح ان سب کی طرح لیکن پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی مہاجرین کی تعداد دنیا کا ورڈ ریکارڈ دروازے کھول دیئے فل بارڈر کھول دیئے آجو جو مرضی آجو اتنی کپیسٹی بھی نہیں دی پاکستان کے پاس اتنا بندہ اغانستان سے پاکستان نے لے لیا آج ہیں آپ ہمارے گھر میں ہمارے پاس ایک روٹی ہے ہم آدھی آپ کھا لیں آدھی ہم کھا لیں معیشت کا نقصان کرا لیا کاروبار کا نقصان کروا لیا اور ایسے ایسے نقصانات ہو جس کے سمرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں لیکن اور کیا صرف اور صرف میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا تھی اسلام کے نام پر کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں آپ یقین کریں اور بعد میں میں سے بہت سے لوگ جو ہمارے پڑوسی مالکستان مل بھی گئے بہت سارے تو بہترین افغانی لوگ ہیں افغانستان کے لوگ تو بہترین آپ کو پتا ہے کس طرح کے لوگ ہیں دلیر بہادر غیور لیکن کچھ لوگ بیچ میں آپ کو پتا ہے یا بیرون ملک جائیں آپ کو وہاں ملتے ہیں اس طرح کے لوگ ان کی گفتگو آپ سنیں آپ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے الزامات ایسے ہوتے جی آپ کو ڈالر لیتے رہے ہمارے نام پر آپ یہ کرتے رہے یہ دیکھیں گے نہیں کہ جو عرب دنیا ان کے ساتھ کیسے مہاجرین کے ساتھ کرتی رہی میں آپ کو دیکھیں نا اس کے جواب میں پھر یہی چیز یاد آجتی ہے حضرت علی کا کول یاد آجتی ہے کہ جس پر عیسان کر اس کے شہر سے بچوں اور چپ کر کے ہم نکلتے ہیں پھر ان لوگوں سے کوئی صورتحال ایسی ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں اب ہم ان کے ساتھ برادر ہوت بھی بنانا چاہتے ہیں مسئلہ میں بات پارکتوں مسئلہ صرف و صرف یہ ہے کہ ہمارا مذہب ایک ہے ہم ایک کلمے کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آگے ہم پھر جاتے ہیں یہاں پر ہم آگے بول نہیں سکتے یار مسلمان بھائی اب کیا کریں اب یہاں پر دیکھیں حالات بہت زیادہ اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ اسٹریلیا نے اپنی وہاں پر اپنی ایمبیسی بند کرنی شروع کر دی وہاں سے اپنے لوگ جو نکالنے شروع کر دی کیونکہ غیر شکینی صورتحال ہے کوئی پتہ نہیں آگے پولیوں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں دیکھیں ان کو ابھی آپ نے کل خبر پڑی ہوگی یہ سارا آپ کے سامنے ہے یہ تحادی فوجوں کے لئے جو لوگ ترجمانی کا کام کرتے رہے وہ بڑے خطرے ہیں ان کو یہ سارے ممالک اپنے ساتھ لینے جا رہے ہیں حالانکہ وہ صرف کیا کرتے تھے انگریزی سے اس طرح ٹرانسلیٹ کر کے وہاں کے لوگوں کام کرتے لیکن لوکل لوگ اور یہ افغانی طرح مخالف ہو گئے ہیں تو ان کی ایک تاریخ ہے افغانستان کی یہاں پر قبضہ کرنا اور حکومت کرنا نممکن کام ہے قبضہ لڑائی آپ کر سکتے ہیں لڑتے رہیں گے یہ لوگ عرصہ لڑتے رہیں گے لیکن یہاں پر تباہ و برباد بھی ہو جائیں گے لیکن بقاعدہ حکومت قائم کرنا ان کو چلانا ان لوگوں کو کنٹرول کرنا ان کو اس دھارے میں لانا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے بڑا ہی مشکل کام دیکھ لیں دنیا میں کتنے مسائل اس سے بیدا ہوئے اور اب یہ لوگ اچھا سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں جو ان کی مدد کر رہے ہیں تمام ممالک ان کی مدد نہیں کر رہی اپنی مدد کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ نارکی پھیلتی ہے اور یہ لوگ نہ صرف باہر اگر نکل آئے تو پھر دنیا کی سیکیورٹی کے لئے بڑا خطرہ بن جائیں گے صرف افغانستان کے لئے نہیں دنیا کی سیکیورٹی کے لئے پھر کنٹرول کرنا کسی ملک کے باس کا کام نہیں ہوگا اب امریکہ کے پاس بھی نیٹو والی 27 ممالک بار بار کٹھے نہیں ہوتے اس لئے سب کوشش کریں امن سے ہو جائیں اور اللہ کرے کہ یہ امن و امان سے سارا کام بزر افغانستان کے لوگ بھی پرسکون زندگی جائیں اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ